حضرت سعید بن حشام بیان کرتے ہیں کہ میں حکیم بن افلا کی پاس گیا پھر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے ہم نے اجازت طلب کی تو ہمیں حاضر کی اجازت مل گئی ہم نے عرض کی اے ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی بارے میں بتائیں تو انہوں نے فرمایا کیا آپ قرآن مجید کی طلاوت نہیں کرتے ان کی مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقِ عظیم یقیناً آپ کا خلق عظیم پر کاربند ہیں یقیناً آپ خلق عظیم پر کاربند ہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں میں یہ فرمان تلاوت کرتا ہوں ام المومنین نے فرمایا بلا شبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا پھر میں نے عرض کی اے ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام رات کی نماز کے بارے میں قبر دیں انہوں نے فرمایا کیا تم سور مزمل کی تلاوت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں میں نے کی عرض کی جی کرتا ہوں بس انہوں نے بتایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتداء میں رات کی قیام فرض کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک سال تک رات کا قیام کیا حتیٰ کہ ان کے قدم سوج گئے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخری حصے کو آسمان میں بارویں مہینے روکے رکھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں تخفیف نازل فرمائی لہذا رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل ہو گیا